نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کے پیٹ ماں کے پیٹ میں جب بچے میں جان ڈالی جاتی ہے تو فرشتہ ماں کے رحم میں ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور اس کی تقدیر لکھتا ہے لکھتا ہے کہ یہ کتنے سال کتنے دن کتنے مہینے کتنے ہفتے کتنے گھنٹے کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ زندہ رہے گا سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے یہ پلاننگ بھی کس نے کر دی یہ ہماری پلاننگ نہیں اب میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کس نے چھانوے سال ملکہِ الزبت کے بارے میں لکھا ہوا تھا چھانوے سال سے پہلے اس کا انہ لیلہ بولو نہیں ہو چھانوے سال میں جائے گی یہ دنیا سے دنیا کی ایسی حاکم سمجھی جاتی ہے جس نے طویل دور حکومت کا دیکھا تو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں فرشتے کے ذریعے کیا لکھوایا کہ یہ چھانوے سال اس کی جو موت ہوگی سن دو ہزار بائیس میں اور سیپٹیمبر کے مہینے میں فلا تاریخ فلا سیکنڈ مائیکل جیکسن کے بارے میں لکھ دیا تھا کہ ان کے ارادے تو سو سال سے زیادہ زندہ رہنے کے ہوں گے یہ جراسیم سے ایسے بچیں گے ایسے بچیں گے جیسے ہماری حکومت کرپشن سے بچتی ہے مادرت کے ساتھ الٹا ہو گیا یعنی یہ جراسیم سے مائیکل جیکسن نے جتنا زندہ رہنے کی کوشش کی ہے نا ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اتنا زور آج کل دنیا میں کوئی لگا سکتا نہیں ہے اور نہ کسی کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں دیکھو میں اور آپ بھی زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کیا کر لیں گے صبح تھوڑا سا جوگنگ کر لیں گے کولیسٹرول لیپٹ پروفائل کا ٹیسٹ کروا لیں گے بھئی اتنا کولیسٹرول ہے ہارٹ بیٹ تھوڑی چیک کروا لیں گے اس سے زیادہ تھوڑی کوشش کھائیں گے تو وہی پراتھے وہی انڈے پراتھے پھوڑیں گے وہی گھی چربی اور وہی سب اوٹ پٹانک چیزیں ہیں بٹکے پان تمباکو سگرٹ مرنے لگیں گے تھوڑا چیک اپ کرائیں گے ڈاکٹر صاحب اس سے زیادہ کوئی کوشش کرتے ہیں ہم میں لیکن مائیکل جیکسن نے جو کوشش کی تھی نا زندہ رہنے کی وہ میں اور آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا مائیکل جیکسن کی زندہ رہنے کی خواہش وہاں سے شروع ہوتی تھی انسان کے آرگن خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا کڈنی فیل ہونے کا خطرہ اس نے کیا کیا تھا کڈنی پہلے سے بک کرائے تھا مثال کے طور پر ان کا کوئی ستار بھائی ہوں گے انگریزوں کے فرض کرو انگریزوں کے کوئی ستار بھائی ہوں گے اس نے ستار بھائی سے ایگریمنٹ کیا کہ اگر میرا کڈنی خراب ہوا تو فوراں آپ کو اپنا کڈنی مجھے ڈونیٹ کرنا ہے اس کے منتھلی اتنے پیسے آپ کے آنکاؤنٹ میں لاکھوں روپے کڈنی کو اس نے سیو کیا کہ اگر میرا اول تو کڈنی خراب نہیں ہونے دے رہا گردہ خراب نہیں ہونے دے رہا لیکن یہ بھی کہ اگر میرا گردہ خراب ہوا تو یہ وسیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا گردہ مجھے دے گا وسیم بھائی بھی بلاکھوں روپے مہینے کے کھا رہے ہیں کہ اس امید پہ کہ انشاءاللہ اس کا گردہ خراب ہونے والا نہیں ہے وہ گھننے بن کے پھوڑ رہے ہیں اگر وہ سچی مچی کے وسیم ہوتے ہیں ہمارے والے ستار بھائی وسیم بھائی یہ کردار ہیں کیریکٹر ہیں کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہو تو پیشگی معذرتی ہے تو کیریکٹر ہے نا نارمل نام تو یہی ہوتے ہیں نا ستار وسیم ادنان سمی اس طرح کے نام ہوتے ہیں لوگوں کے تو وہ مائیکل جیکسن نے زندہ رہنے کی لالچ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا وہ ہاتھوں میں گلوز پہنتا تھا کہ اگر میں کسی سے ہینڈ چھیک کروں گا تو کسی کے جرم میرے ہاتھ میں منتقل نہ ہو جائے ہم تو کرونا میں حتیات نہیں کر رہے تھے بغیر کرونا کی اتنی حتیات کر رہا تھا وہ لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مائیکل جیکسن جب اپنی ماں کی پیٹ میں تھا ماں کے پیٹ میں تھا تو فرشتے نے لکھ دیا تھا کہ اس کا ایک بہت بڑا پروگرام ہونے والا ہوگا جس میں اس کی کروڑوں روپے کی ارننگ ہونے کی امید ہوگی کروڑوں روپے کے ٹکٹ فروغ ہوں گے اس سے بہتر پروگرام اس کا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا اور یہ بڑی امیدوں میں ہوگا کہ اب میرا پروگرام آنے والا ہے اس کے لیے پریکٹس کر رہا ہوگا اس کے لیے جشن منایا جا رہا ہوگا اور ایک دن یہ اسی امید پہ رات کو سوئے گا اس کی عمر ہوگی پچاس سال اور صبح پولیس بھی اس کو اٹھائے گی تو پولیس سے بھی یہ نہیں اٹھے گا ظاہر ہے آپ کو پتا ہے جب پولیس اٹھائے اور بندہ نہ اٹھے یہ ممکن ہے یہ جب ہی ممکن ہے جب بندہ مر چکا ہو ورنہ پولیس تو اچھے اچھوں کو اٹھا لیتی ہے تو وہ ایسا سویا مائیکل جیکسن پچاس سال کی عمر میں کہ ہمارے ہاں گھٹکے کھا کے لوگ ساٹھ ساٹھ کر لیتے ہیں یہ نا جراسیم کو گلے لگا کے بھی ساٹھ ستر نکال لیتے ہیں کولیسٹرول کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں کڈنی دونوں فیل ہو چکے ہیں چل رہے ہیں میں تو دیکھتا ہوں نا کینسر کے مریض پندرہ پندرہ بیس بیس سال سے گھشیٹ رہے ہیں گھشیٹ رہے ہیں جو صحیح صحیح بندہ ہو رہا ہے وہ مر رہا ہوتا ہے تو مائیکل جیکسن حیران ہو گیا کہ یار جو گھٹکے کھا رہا ہے جو چرس پی رہا ہے جو ہیروین پی رہا ہے وہ کمبغت نہیں مرا اور میں نے اتنا صحت کا خیال کیا اور پچاس سال میں میں سویا ہوں کوئی موت کا چانس نہیں تھا ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی اگر مائیکل جیکسن کو کبھی چھینک آتی تھی نا تو اس کے ذمہ دار ڈاکٹر تھے کہ چھینک آئی کیوں ہمیں چھینک آتی ہے تو کوئی ذمہ دار ہوتا ہے بولو چھینکتا رہا ہوں گورنمنٹ کہتی اپنے خرچے پہ جتنا چھینکنا ہے جراسیم پھیلاو آپ چھینکو موہوں پہ جا کے چھینکو لوگوں ہمارے ہاں بلغم کے تھپیڑے دیکھو نا آپ وضو خانوں میں کیسے ایک دوسرے کے موہ پہ خاہ خاہ کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے مائیکل جیکسن کو چھینکنے کی گورنمنٹ کی طرف سے مائیکل جیکسن کے جو ڈاکٹر تھے تو مائیکل جیکسن کو چھینک آئے تو ذمہ دار کون تھے ڈاکٹر کے چھینک آئی کیوں آپ کو میں ہر مہینے اتنا پیسہ دے رہا ہوں کوئی جراسیم میری ناک میں گیا کیسے ڈاکٹروں کا پینل اس وقت بھی اس کے پاس موجود تھا لیکن موت کے جو فرشتہ تھا نا جو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں بھیجا تھا اس نے لکھ دیا تھا کہ پچاس سال میں اس کا انہا لیلہ بولو ہو جائے ایسا سویا کہ اس کا قصہ تمام ایسا قصہ تمام تو جو میں اصل بات عرض کر رہا تھا جلی سے اس کی طرف آتا ہوں دیکھو ہم پیدا کب ہوتے ہیں یہ کس کی پلیننگ ہے اللہ کی ہماری موت کس کی پلیننگ سے ہے اللہ کی یہ بیچ کا ٹائم اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں اللہ نے حکم دیا کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک کا جو تمہیں ٹائم دیا ہے نا اس کی پلیننگ کس نے کرنی ہے ہم نے کرنی ہے بہت مشکل ہے بات سمجھانا دیکھو اگر ہم کافر ہیں اللہ نہ کرے غیر مسلم ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے پھر ہم جس چیز کو چاہیں حدف بنائیں اس کو سامنے رکھ کر اپنی لائف کی پلیننگ کریں ہوں جیسے انگریز ایک حدف متعین کرتا ہے مجھے یہ بننا ہے ان کے ہاں یہ بھی حدف ہوتا ہے کہ میں نے ماؤنٹ ایوریس کی چوٹی پہ چڑھنا ہے پوری زندگی کا ان کا تارگیٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے میں نے ماؤنٹ ایوریس کی چوٹی سردیوں میں عبور کرنی ہے تو کئی سال وہ اسی پلیننگ کے تحت اپنی باڈی کو بناتے رہتے ہیں یہ ان کا حدف ہے اگر کوئی چڑھ جائے اس پہاڑی پر کامیاب ہو گیا نہیں چڑھ سکے تو کیا کہتے ہیں ناکام ہو گیا کہ میں نے میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ترقی کرنی ہے بعض کہتے ہیں میں نے بہترین سائنٹس بننا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کا ایک حدف ہوتا ہے اصل بات جو میں ارز کر رہا ہوں جب تک آپ کے سامنے اپنی لائف کا حدف نہیں ہوگا کہ میرے اس زندگی سے مقصد کیا ہے اس وقت تک آپ اپنی زندگی کو پلین نہیں کر سکتے آپ کی زندگی بے دھنگی ہوگی اب مقصد کیا ہونا چاہیے ایک مقصد ہے کافر کا غیر مسلم کا غیر مسلم کا لائف سے مقصد زندگی برائے زندگی لائف کو انجوائے کرنا اس کے علاوہ اس کا کوئی حدف نہیں ہوتا اگر آپ اللہ کو کریئٹر کو خدا کو اپنی ڈشنری سے نکال دیتے ہو تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد خود متعین کرو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے پھر آپ اپنی زندگی کا مقصد خود متعین کرو کیونکہ اللہ کو اگر آپ نے نکال دیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کے ارادے سے نہیں ایک اتفاقی واقعہ ہوا ہم پیدا ہو گئے ہیں ہم مرتے ہیں اللہ کے ارادے سے نہیں اتفاق ہوتا ہے نبی کے دور میں جو ایتھیس تھے وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم مرتے بھی ہیں جیتے بھی ہیں یہ خدا کے تصرفات نہیں ہیں یہ زمانے کے تصرفات ہیں زمانے میں ہوتا ہے موت بھی ہے زندگی بھی ہے پھل پھول بھی پیدا ہوتا ہے کوئی خوشی کی زندگی کوئی غم کی زندگی تو اگر میرے اور آپ کا بھی خدا نہ خواستہ یہ نظریہ ہے تو میرے بھائی ہمیں پھر اپنی زندگی کا حدف تلاش کرنے کی ضرورت خدا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر ہماری مرضی ہم جس چیز کو حدف بنا لیں کیا خیال غلط تو نہیں کہہ رہا میں پھر ہماری مرضی پھر میں خود فیصلہ کروں گا میں نے کیا بننا ہے پھر میری مرضی میں کہاں یار میں نے ڈاکٹر بننا ہے میں نے انجینئر بننا ہے میں نے سائنٹس بننا ہے میں نے یہ بننا ہے میں نے وہ بننا ہے میں نے کچھ بھی نہیں بننا میں نے ویسے انجوائے کرنا ہے لائف کو بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں بننا انجوائے کرنا ہے بس وہ میں ایک چھٹکلہ اکثر سناتا ہوں آپ لوگ نئے نازم آباد کے نئے نئے لوگ ہیں وہ ایک نوجوان جو ہے سمندر کے کنارے لیٹا ہوا اور سگرٹ کے کش لے رہا ہے ایک بوڑے میاں گئے ذرا سپیڈ میں سنا دیتا ہوں کیونکہ کئی دفعہ لوگوں سن چکے ہیں تو ایک بوڑے میاں گئے اس نوجوان کو سمجھانے لگے بیٹا تم اپنا ٹائم ویس کر رہے ہو کچھ کر کیوں نہیں لیتے اس نے کہا انکل کیا کروں بیٹا میٹرک کر لو اس نے کہا دس سال لگیں گے میٹرک میں پھر کیا کروں بیٹا پھر انٹر کر لینا دو سال میں بارہ سال ہو گئے جی انکل پھر کیا کروں پھر بیٹا بی اے کر لینا اچھا جی بی اے بھی کر لیا ایش ڈی کر کے کیا کروں گا انکل انکل نے کہا بیٹا پھر تمہیں اچھی جوب ملے گی پیسے کمانا انکل پھر کیا کروں پھر شادی کرنا اچھے خاندان میں شادی ہوگی انکل پھر کیا ہوگا پھر تمہاری اولاد ہوگی انکل پھر کیا ہوگا وہ نوجوان تجسس میں نا کہ انڈ کیا ہوگا اس کا اچھا انکل بچے بھی ہوگئے اب کیا ہوگا کہنا ہے میں لائف کو انجوائے کرنا مزے اڑھانا تو پھر ابھی کیا کر رہا ہوں میں مزے ہی تو اڑھا رہا ہوں تو بعض لوگوں کا مقصد نہ ڈاکٹر بننا نہ انجینئر بننا نہ پائلٹ بننا ان کا مقصد کیا ہے لائف کو انجوائے کرنا تو وہ بھی ایک مقصد ہے بھئی وہ کہہ رہے ہیں بھئی لائف کو ہم انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں انٹرٹینمنٹ انجوائے کر رہے ہوتے گھٹکے کھا رہے ہیں پان کھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مر جائیں گے نا جلدی تو کیا ہو گیا ہم مزے اڑھا کے جلدی مرنا چاہتے ہیں اس میں کون سی ٹینشن کی بات ہے ہماری مردی ہماری لائف ہے ہم چرس پی کے مرے ہیں ہم ہیروین پی کے مرے ہیں ہم مر رہے ہیں نا آپ کو کیا تکلیف ہے یہ غیر مسلموں کی قسمیں بتا رہا ہوں میں آپ کو غیر مسلموں میں شراب پی کے مرنے والے بھی خودکشی کر کے مرنے والے بھی خودکشی کرنے والے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے اس پہ گناہ ملتا ہے وہ کہتا ہے گناہ کیا ہوتا ہے میرا جسم ہے میری مرضی میں کھمبے سے چپک کے مروں میں کھمبے سے لٹک کے مروں میں جب اس دنیا میں ٹینشن میں ہوں تو ٹینشن ریلیس کرنے کا میرے پاس موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو میں مر رہا ہوں نا کیا تکلیف ہو رہی ہے تو اگر آپ مذہب کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں تو آپ بہت ساری ٹینشنوں سے کیا ہو جاتے ہیں بظاہر آزاد ہو جاتے ہیں بظاہر آزاد ہوتے ہیں حقیقت میں تو ٹینشنوں میں آزاب میں پڑ جائیں گے آپ تو پھر آپ کو حدف خود بنانے کی اجازت ہے کہ آپ متعین کریں میری لائف ہے میری مرضی ہے میں خود فیصلہ کروں گا میں نے فیوچر میں کیا بننا ہے یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کیا بننا ہے یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کچھ بننا بھی ہے کہ نہیں بننا ویسے ہی رہنا ہے